السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ تمام خیرت سے ہوں گے آج ہم مضمن اردو جماعت صوم کی درسی کتاب سے آغاز کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں کون سے سبق سے متعلق متعلیہ کیا تھا؟ آرنگزیب آرنگزیب ایک بادشاہ تھا اور ایک مشہور بادشاہ تھے اور ایک نیڈر انسان تھا جو کسی سے نیڈر تھے وہ کون تھے؟ آرنگزیب اور دیلیر اور نیڈر بادشاہ تھے کون؟ آرنگزیب آج ہمارے انوان کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک مرتبہ لڑائی میں نماز کا وقت آ گیا ایک مرتبہ کیا ہوا؟ لڑائی میں نماز کا وقت آ گیا آرنگزیب میدان جنگ ہی میں نماز پڑھنے لگیں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ لڑائی یعنی جنگ کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو آرنگزیب کیا کرنے لگے؟ میدان جنگ میں ہی نماز پڑھنے لگیں دشمن فوج کے سردار نے جب یہ دیکھا تو اس نے لڑائی روک دی یعنی ان کے مقابلے میں اورنگزیب کے مقابلے میں جو دشمن تھا اس کا سردار جب اورنگزیب کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا لڑائی کو روک دی اور کہاں ایسے بہدر اور نیک انسان سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے اور دشمن فوج کا سردار کہنے لگا ایسے بہدر اور نیک شخص سے لڑائی لڑنا ٹھیک نہیں ہے کس سے کہنے لگا اپنے فوج سے کہنے لگا کہ ایسے جو اورنگزیب کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر دشمن کا فوج کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا ایسے بہادر اور نیک انسان سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے اس نے اورنگزیب سے صلحہ کر لی اس نے کیا کیا دشمن کا فوج کا سردار اورنگزیب سے صلحہ کر لی اورنگزیب ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اورنگزیب کیسا بادشاہ تھا انصاف پسند والا بادشاہ تھا کیا امیر کیا غریب ان کی نظر میں اور انگزیب کی نظر میں نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا سب برابر تھے وہ سب کی فریاد سنتے اور انصاف کرتے تھے سب برابر تھے کیا تھے سب برابر تھے وہ سب کی فریاد سنتے اور انصاف کرتے تھے اور انگزیب کیا کرتے تھے سب کی فریاد یعنی کہ نہ کوئی ان کی نظر میں امیر تھا نہ کوئی غریب تھا سب کی فریاد سنتے تھے اور انصاف کرتے تھے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے غریبوں کا کیا ہے بڑا خیال رکھتے تھے کون آرنگزیب اور ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے آگے کی عبارت کا مطالعہ ہم اگلی جماعت میں کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ سب کو آج ہمارے انوار آرنگزیب کی دوسری عبارت سے مطالب سمجھ میں آیا ہوگا آج آپ کا ہم وقت ہے آج آپ کا ہم وقت ہے یہاں پر چنل فاس کے معنی دیئے گئے ہیں جیسا کہ اجرت سلا مزوری صلحہ یعنی میل ملا بستی خبزہ گاؤں ان کو بغیر کسی غلطی کے تین مرتبہ لکھئے ان کو بغیر کسی غلطی کے تین مرتبہ لکھئے جزاک اللہ خیر